اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سبی کا آخر مقدم ہے میں اکبال احمد جکاتی اکبال پھر آج کے اہم خبروں کی طرف رکھتے ہیں آج پھر اتمنان بخش خبریں حاصل ہوئی ہیں جیسے آپ جانتے ہیں صبح تقریباً 110 لوگوں کو کارنٹائن سے ڈیچارج کیا گیا تو پانچ اور نیگٹیو نتیجہ حاصل ہویا بلغام میں پوزیٹیو سے نیگٹیو ہوئے مریضوں کی تائدات بھی دس سے بڑھ کر پندرہ ہوئی آج شنی بڑھو شنی چر کل پانچ نیگٹیو ٹیسٹ حاصل ہوئے جس سے راہت کی سانس لی جا سکتی ہے تو آج ایک پوزیٹیو متاثر بھی پایا گیا لہٰذا بلغام رائے باگ کڑچی سنکشور کے علاوہ دگر تعلقاؤں میں کاروبار شروع ہوں گی بلغام شہر میں کینٹونمنٹ علاقوں کو چھوڑ کر دگر حصوں میں ریایت دینے کی بھی بات ہو رہی ہے لہٰذا شہر کے کچھ علاقوں میں کاروبار شروع ہو سکتے ہیں ادیمباک کی فیکٹریان کو بھی شروع کرنے کا حکم دیا گیا ہے امید یہ حق کی جا رہی ہے کہ جلد دگر پوزیٹیو کے نتیجے بھی نیگٹیو ہو سکتے ہیں دس سے اچانک پندرہ نیگٹیو حاصل ہونے سے جلد بلغام کورونا سے بری ہونے کی امکانات نظر آ رہے ہیں پانچوں نیگٹیو حرب آگے وڑی کے بتایا جا رہے ہیں نیگٹیو مریض یہ ہیں دو سو بیاسی نمبر دو سو تریاسی دو سو پچاسی دو سو چھیاسی دو سو اٹھاسی یہ تمام مریض دو سو چوبیس کے رابطے میں آئے جس کی وجہ سے یہ بھی متاثر ہو گئے جس قدر نیگٹیو مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کاروبار شروع کرنے میں بھی آسانیاں پیش ہو سکتی ہیں بلغام زلہ وزیر جگدی شٹر نے بلغام کے نو تعلقاؤں کو آزاد کرنے کا بھی حکم دیا ہے کیونکہ ان نو تعلقاؤں میں ایک بھی پوزیٹیو مریض پایا نہیں گیا ہے بلغام شنکشور اور رائباغ میں ہی مریض پائے گئے ہیں لہٰذا نو تعلقاؤں کو کھلا کیا جا سکتا ہے کینٹرنمنٹ زون کو چھوڑ کر تمام علاقوں میں دکانوں کو کھلا رکھنے کا اعلان زلہ وزیر جگدی شٹر نے دیا ہے اتحاد نو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ